پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سعودی عرب سے بات کر رہی ہیں اور سعودی عرب وہ وطن ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے حبیب کا گھر ہے وہاں سے قول آتی ہے تو اس کو ہم اپنے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے وطن سے قول آگئی ہے اور اللہ اللہ کے رسول کے وطن سے قول آنا یہ ہمارے لئے باعث سعادت ہے اللہ تبارک وطن کو شرف قول بخشے ناصر صدیقہ بات کر رہی ہیں آپ نے سوال کہ درود اور صلات و سلام کا کیا مطلب اصل میں درود تو اردو کا لفظ ہے ہم نے جو ہے وہ صلات کا ترجمہ درود کیا ہے اور سلام کا مطلب سلام تو اردو میں کہیں گے درود و سلام درود کا مطلب سلام یعنی اللہ تبارک وطن سے دعا کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے رحمت کی صلات رحمت کو کہتے ہیں اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطن سے دعا کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اس کا مطلب ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور آگے کہ وہ سلم اس کا مطلب ہے اللہ تبارک وطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سلامتی نازل فرما تو درود و سلام کا مطلب ہے کہ رحمت کی بھی دعا بھی اور سلام کی دعا تو صلاة و سلام کا مطلب ہے درود و سلام دونوں سیغے استعمال کریں جیسے ہم یہ کہتے ہیں اللہ مسلی وسلم اے اے اللہ آپ رحمت نازل کیجئے وسلم اور اسی طرح کے سلامتی نازل کیجئے وبارک اور برکت نازل کیجئے اَلَا مُحَمَّدِنِ النَّبِي الْأُمِّي اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ نبی ہیں جو امی ہیں اب دیکھیں اس میں جائے وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی سلام بھی کی دعا کی اور برکت کی دعا کی ہے تو یہ مطلب درود و سلام کا مطلب صلاة و سلام اور آداب اس کے سب سے بڑے آئیس کا آدب محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا آدب محبت ہے بس محبت کے علاوہ یہ اور کوئی چیز نہیں چلتی آپ جس عشق و محبت اور جس وارفتگی اور تعلق کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاة و سلام پیش کریں گے اس محبت کی وجہ سے آپ کی قیمت لگی اور پھر آپ کا تذکر رسول اللہ کے دربار میں ہوگا قبرانی اور نسائی کی حدیث ہے فرمایا کہ جب دنیا کی کسی بھی کونے پہ جب کوشش صلاة و سلام پڑتا ہے تو ملائکہ کی مستقلے کی جماعت ایسی مقرر ہے جو صلاة و سلام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاتی ہیں روخنا اقدس میں پہنچاتا ہے فرشتہ اور یہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان ابن فلان قضا و قضا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان جو بندہ ہے جو فلان کا بیٹا ہے اس نے آپ پر اتنا اتنا جو ہے صلاة و سلام بیجا ہے تو آپ نام لے کر وہاں پر آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس پر میرے دادا پیر قطب الاقتاب برکت اللہ صلی اللہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سر روح وہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ مر کے کسی کی ظلف پہ معلوم ہو تجھے مر کے کسی کی ظلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچتاب میں فرمایا کہ یہ آپ کا تذکرہ آپ کے نام کا تذکر رسول اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے بس اتنے ہی اگر کافی ہو آگے عجر و سوا بھلے نہ ملے لیکن ان کے دربار میں آپ کے نام اور آپ کے باپ کا نام لیا جا رہا ہے فرمایا اتنا تذکرہ ہی ہمارے نجات کے لئے کافی ہے اور آج جانتے ہیں آپ دنیا کے اندر بھی اگر آپ کا کسی صحیح بھی حیثیت کیا آپ کے نام کا تذکرہ ہو اچھے عنوان سے تو آپ بار بار سنچیں اچھا اور کیا کہہ رہے تھے بھئی اچھا پھر حضرت صاحب نے کیا فرمایا اچھا پھر کیا بات ہوئی میرا نام لیا تو مطلب ہے آپ دنیا کے چھوٹے سے صاحب منصب کے سامنے خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کے سامنے آپ کا نام لیا جا رہا ہے کہ فلانے اتنا صلی اللہ علیہ وسلم بیجھ جائے تو اس لئے سب سے بڑی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ محبت تو محبت کے ساتھ پوری عرفسی محبت سے بیجھیں اور دوسرا یہ جب آپ اپنے مقام پر پڑھیں تو آنکھیں بند کر کے اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جس کو اقدامِ آلیہ کہتے ہیں کہ روزہِ اقدس آپ نے اگر دیکھا ہو تو آپ کے قدم مبارک جس طرف آتے ہیں اس طرف مدرسہ صفحہ کی طرف سے آ کے وہ اقدامِ آلیہ یہ ایک وقت میں بند کر دیا تھا آپ سنائے کے کھول دیا ہے تو اقدامِ آلیہ کی طرف بیٹھیں آپ کے قدم مبارک کی طرف سر جھکا کے ایسے جیسے واقعہ آپ سامنے ہیں تو وہاں سر جھکا کے عدب سے آپ یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اس تصور کے ساتھ جیسے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے میں پڑھ رہی ہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کی لذت محسوس کریں گے آپ کو اس کیفیات کے اندر آپ گم ہو جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ پیغامِ محبت ایسا ہے اس پیغامِ محبت کو لینے کے لئے فرشتے دوڑتے ہیں یہاں تک لکھا ہے کہ آزا ہر عذر پر ایک ایک فرشتہ حفاظ کے مقرر ہے اگر ہاتھ کا کام ہے تو ہاتھ کے عمال وہ لکھتا ہے کان کے عمال وہ کان والے لکھتے ہیں آنکھ کے آنکھ والے لکھتے ہیں لیکن عجیب بات یہ کہ جب بندہ مومن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو سارے فرشتے اس کو لینے کے لئے دوڑتے ہیں یعنی اپنا کام چھوڑ کے اس کو لینے دوڑتے ہیں اس لئے دوڑتے ہیں کہ محبوب کا یہ پیغامِ محبت لے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ فرشتے میرے محبوب کا پیغامِ محبت لائے یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت ہے کہ فرشتوں کو گویا کہ اس کے لینے کے لئے دوڑنے کی اجازت وہ دوڑ کے لیتے ہیں اس لئے آپ اس محبت سے اس عقیدت سے آپ پڑھے کہ مدینہ طیبہ میں اور کبھی کبھی یہ ہے کہ مواجہ شریفہ کا تصور کرے کہ آپ مواجہ شریفہ کے درے بیٹھی ہیں اور اس تصور سے پڑھنے کے رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر محبت آپ پر پڑھ رہی ہے اور آپ یہ شرمندگی سے آنکھیں جھکائے بیٹھی ہیں کہ کس مو سے میں چیرہ اٹھاؤں گناہگار آنکھوں سے منور چیرے کو دیکھوں یوں سر جھکا کے اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ رہا ہے بس تو یہ وہ بنیادی شرط ہے اس عدب کو ملوظ رکھ کے آپ پڑھیں گی تو آپ کو واقعی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف بھی آئے گا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو توجہ بھی نصیب ہوگی